نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خودلی المتقین صدق اللہ مولانا العظیم درود پاک بر صاحب الولاد اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعنو عبادو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس بلندی پر ہے آخر آلہ حضرت کا مقام یہ سمجھنے کے لیے کافی ہے ان کا ایک سلام مفسر بھی محدث بھی مفکر بھی مجدد بھی خیرد حیران ہے کیا کیا میرے احمد رضا تم ہو ہائی عبد المقتدر خان جالبی بھی ایک گدا ایک نظر بہرِ خدا یا سیدی احمد رضا درود پاک پڑھیں اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد مادن الجود والکرم وآلہی و بارک وسلم صلات و سلاماً علیت یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہی و سلم حضرات اس وقت عالم اسلام کی عظیم و جلیل شخصیات ممبر شریف پر جلوہ پیگن جلوہ بار ہے حضور تاج الشریعہ کے فائد و کرم کا بادل برس رہا ہے عالی حضرت امام احمد رضا فادلِ بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی عظمتِ شان کا کیا کہنا عالی حضرت سرکار بلبلِ باغِ مدینہ ہے اور بلبل کا مزاد یہ ہے کہ بلبل جب باغ میں پہنستا ہے تو کلی تلاش کرتا ہے بلبل جب باغ میں پہنستا ہے تو پھل تلاش کرتا ہے بلبل جب باغ میں پہنستا ہے تو پھول تلاش کرتا ہے بلبل جب باغ میں پہنستا ہے تو خوشبو تلاش کرتا ہے لیکن جب خنزیر باغ میں پہنستا ہے تو نجس تلاش کرتا ہے ناپاک تلاش کرتا ہے اپنی خوراق تلاش کرتا ہے بیلا تشبیح و تمثیر سمجھئے کہ آلہ حضرت امام محمد رضا فادل براہلی ایسے بلبل ہے کہ جب باب مدینہ کی سائل کرتے ہیں جب قرآن و حدیث کے بھلواری کی سائل کرتے ہیں تو وہ رسول اللہ کی میراج تلاش کرتے ہیں رسول اللہ کی عظمت تلاش کرتے ہیں رسول اللہ کی بلندی تلاش کرتے ہیں لیکن جب قاسم نانوطوی رسید امت گنگوہی خلیل احمد امبیٹوی برزا غلام احمد قادیانی قرآن و حدیث تک پہنستا ہے تو رسول اللہ کا آیت تلاش کرتا ہے رسول اللہ کا نقص تلاش کرتا ہے رسول اللہ کی خامی تلاش کرتا ہے رسول اللہ کی کمی تلاش کرتا ہے زانیم و محبوب کا حقہ یہی عشق کے بدلے عذابت کیجئے شرک پہرے جس میں تازیم حبید اس پورے مدحب پہ لانت کیجئے دشمن احمد پہ شدر کیجئے ملہدو کی کیا مروبت